اب یہ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی رہنوما شہباز گل کار حادثے کے بعد پہلی بار منظر آم پر آ گئے شہباز گل کی بازو پر پٹی پٹی اور چھڑی پکر کر اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیشی شہباز گل کی کار کو ٹکر مارنے والی گاری کا ڈرائیور بھی گرفتار کر لیا گیا کار چلانے والے شہری سے بھی پوچھ گچ کی جا رہی ہے پولیس کے مطابق گاری کے مالک نے بیان دیا کہ اس نے وہ کار وجہات علی نامی شخص کو کرائے پر دی وجہات کے مطابق جائے حادثہ پر کچھ دیر رکا لیکن جو ہی شہباز گل کو گاڑی سے نکلتے دیکھا تو ڈر کر جائے حادثہ سے بھاگ گیا اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں پی ٹی رہنوما شہباز گل کار حادثے کے بعد پہلی بار منظر آم پر آئے شہباز گل کی بازو پر پٹی اور چھڑی پکڑ کر اسلام آباد ہائی کوٹ میں آج پیشی اور شہباز گل کی کار کو ٹکر مارنے والی گاڑی کا ڈرائیور بھی گرفتار کر لیا گیا کار چلانے والے شہری سے بھی پوچھ گچ کی جارہی ہے حادثے کے بعد پہلی مرتبہ شہباز گل منظر آم پر آئے شہباز گل کی بازو پر پٹی اور چھڑی پکڑ کر اسلام آباد ہائی کوٹ میں پیشی اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ شہباز گل کی کار کو ٹکر مارنے والی گاڑی کا ڈرائیور بھی گرفتار کر لیا گیا ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کرنے سے روکنے کے حکم میں نو مائی تک کی توسیح کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے شہباز گل کو آئندہ سمات پر پیشی سے استثناء بھی دے دیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کو گرفتار کرنے سے روکنے کے حکم میں اب نو مائی تک کی توسیح کر دی گئی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے شہباز گل کو آئندہ سمات پر پیشی سے استثناء بھی دے دیا ہے عدالت کا کیس کو توہین مذہب کے دیگر کیسز کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم آپ کو آگاہ کریں کہ رہنما پی ٹی آئی شہباز گل کو گرفتار کرنے سے روکنے کے حکم میں اب نو مئی تک کی توسیح کر دی گئی اسلامباد آئی کورٹ نے شہباز گل کو آئندہ سمات پر پیشی سے استثناء بھی دے دیا پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کار حادثے میں شہباز شریف اور رانہ سناؤلہ کا ہاتھ ہے میں نے ساتھ لوگوں کے نام اپنے وکیل کو دے دیئے ہیں میرا قصور یہی ہے کہ کھل کر بات کرتا ہوں اور جھکنے سے انکار کرتا ہوں